عربی میں کچھ ایسے نام ہیں جب ہم ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلیش میں ہم ان کو لکھتے ہیں اور سازہ اکرام جب اس کو اردو سے ان ناموں کو انگلیش میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس بھی اکثر اس میں غلطی کھاتے ہیں ان کے سپیلنگ کرنے میں اور بعض وقات تیچر سے بھی سرسرے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اب دیکھئے کہ ایک ناموں کی تو یہ کیٹیگری ہے عبداللہ، عبدالمنان، عبدالمجید، عبدالکریم، عبدالکبیر، عبدالخبیر اور اس طرح سے یہ سارے نام ہیں ان میں دیکھئے ایک تو کسی بھی زبان سے جب ہم دوسری زبان میں نام کو خاص طور پر یا کسی بھی ایسی چیز کو جس کو ہم نے ایسی ٹرانسلیٹ کرنا ہو دوسری زبان میں ہم نے لکھنا ہو تو اس کا ایک اصول تو یہ ہے کہ یہ زبان سے آپ کر رہے ہیں مثلا یہ عربی کے الفاظ ہیں یہ اردو کے الفاظ ہیں تو اس میں دیکھئے کہ جو سائلنٹ ہے یعنی آپ نے صرف ساؤنڈز کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنے ساؤنڈز کو شفٹ کرنا ہے تو چونکہ عبداللہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیف جو ہے اس کی یعنی یہ سائلنٹ ہے نا اردو میں اور عربی میں بھی عبداللہ عبدالمنان میں بھی یہ والا علیف سائلنٹ ہے عبدالمجید میں بھی اور عبدالکریم میں بھی تو اس طرح کے باقی بھی جو نام ہیں تو جو سائلنٹ ہے اس کو ہم یعنی جب انگلش میں لکھیں گے عبداللہ ہم لکھیں گے ابی ڈی ڈی ڈبل آل اے اچ اور یہ بہت کومن نیم ہے اصل میں یہاں پر جو ہے وہ مسٹیک سورنٹس کو ہوتی ہے سورنٹس کو مس انڈسٹیننگ یہ ہوتی ہے کہ عبدالمنان میں اب علیف ہم لکھتا رہے ہیں تو انگلش میں پھر کیا کریں گے تو وہ یہاں پر بھی اس کی جگہ کچھ لکھنے کی اے بغیرہ لکھنے کوشش کرتے ہیں تو ایک تو ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اس اے کو انگلش میں نہیں لکھنا کیونکہ یہ یہاں پر سائلنٹ ہے تو سائلنٹ کو دوسری زبان میں جب ہم لکھتے ہیں تو ہم سائلنٹ کو وہاں سے حضف کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اچھا ایک تو یہ بات یاد رکھنے ہیں عبدالمنان میں دیکھیں آپ اس علیف کے لیے ہم نے کوئی لیٹر نہیں لکھا کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں سائلنٹ ہے تو یہاں بھی سائلنٹ روڑنے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو دو نام ہیں ایک عبد ہے ایک منان ہے ایک عبد ہے مجید ہے کریم ہے تو اس میں انگلیش میں لکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عبدالل لکھ کر گیپ دیجئے اور منان لکھئے تو ایم کیپٹل لکھیں چونکہ یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا ایک علیہ در نام ہے جیسے ہم اسلام آباد جب لکھتے ہیں تو جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام اور آباد تو آباد کا ایک کیپٹل لکھیں تو عبدالمجید میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالگیپ دیں آپ سپیس دیں گے اور مجید بھی کٹھا بھی بعض لوگ نکھنے کوشی کرتے ہیں چلیں وہ پڑھنے سے پڑھا تو جاتا ہے لیکن بہرحال وہ ٹھیک نہیں ہے تو عربی میں یا اردو میں اگرچہ کٹھا ہے لیکن انگلیش میں زیادہ پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اسی طرح سے عبدالکریم میں بھی کے آپ کیپٹل کریں اچھا ناموں کی ایک اور کیٹیگری بھی ہے اور اس میں آگے پھر ہم دو ٹائپس کو ٹو ٹائپس کو ہم دیکھیں گے اس کٹیگری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے علیف جو سائلنٹ ہے اس کو تو ہم نے حضف کرنا ہی ہے ہم نے نہیں لکھنا لیکن یہاں پر ایک پرابلم اور یہ بن جاتی ہے کہ یہ عبدالرحمان ہے مثال کے طور پر عبدالرشید عبدالرحیم عبدالرافی اور اس طرح کے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں جن میں یعنی اللہ کے نام کے شروع میں علیف لام کے بعد راہ ہے جیسے ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم ان کو انگلیش میں لکھیں گے تو چونکہ یہاں شد ہے اور شد کو دو دفعہ یعنی اردو عربی کے جس لیٹر پر بھی شد ہوگی تو انگلیش میں اس کو دو دفعہ لکھا جائے چونکہ ایکچولی وہ شد کا مطلب ہے دو دفعہ اس کے آباد نہیں کرے تو عبدالرحمان کو لکھنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اے بی ڈی یہ ہائیفن ڈالیں یعنی چھوٹی سے آپ یہ لائن لگائیں گے ہائیفن اس کو کہتے ہیں تو عبدالرحمان کے یہ پتا چلے کہ یہ سارا نام ایک ہی ہے اس میں سپیس نہیں ہم دیں گے اے بی ڈی یو آر یہ جو دو دفعہ ہم نے رے کو لکھنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے اچھا یہ جو رحمان ہے رشید ہے رحیم ہے رافع ہے ان کا پہلا جو یعنی جو آر ہے فس یہ ہمیں کیپٹل کرنا ہوگا تب یہ نام ٹھیک بنے گا تو عبدالرحمان اچھا یہاں پر ہم نے علیف کو بھی کیونکہ لام بھی ہم نہیں پڑھ رہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں یعنی ہم اردو میں یہ نہیں کہتے کہ عبدالرحمان یا عبدالرشید یا عبدالرحیم نہیں کہتے عبدالرحمان کہتے ہیں تو یہاں دو سائلنٹ ہو گئے نا ایک علیبی اور لام بھی دونوں ہم نے ختم کر دیئے تو ہم نے جو آر کو دو دفعہ لکھنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اے بی ڈی آپ حائفل لگائیں گے پھر یو آر سمال ہوگا اور پھر جب آپ رحمان رشید رحیم رافع لکھیں گے تو آپ اس میں اس کو کیپٹل سے شروع کریں بعض لوگ اس کو عبدالرشید انگلیش میں یا عبدالرحمان لکھنے کی یعنی ال بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نام ٹھیک ہے مطلب وہ کومن لینگویج میں وہ چل جاتا ہے اور ایکسپٹیبل ہے لیکن برحال وہ نام غلط ہو جائے گا چونکہ عربی میں ہم عبدالرحمان جب کہیں گے تو وہ نام ٹھیک نہیں ہے ایک تو آپ نے یہ طریقہ چھے اس میں رحمان میں آر اے کی بجائے بعض لوگ جو ہیں وہ بعض سازر اکرام ای بھی لکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو بیل میں جو ہے وہ آپ نے اس کی سٹرکچر کو سمجھنا ہے اچھا اور دوسرے ایک چیز آگئی یہاں پر رے کی بجائے سین آگئے عبدالسلام عبدالستار عبدالشکور اب ایکچلی یہاں پر یعنی ایس جو سین ہے یہ جو ہے وہ دوپلیکیٹ اور ہے دو دفعہ ہے یہاں پر شد ہے عبدالسلام عبدالستار عبدالشکور تو جب ہم ان کو انگلش میں لکھیں گے تو ہم جو ہم نے معاملہ کیا آر کے ساتھ وہی ہم ایس کے ساتھ کریں گے یہاں بھی سلام ستار شکور کا ہم ایس جو ہے وہ کیپیٹل ہی کریں گے کیونکہ یہ نام ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہیں تو اے بی ڈی اور ہائیفن یو ایس عبدالس سلام عبدالستار عبدالش شکور تو اس میں یہ کہے کہ عبدالستار چونکہ یہاں پر پھر تا کے اوپر بھی تے کے اوپر بھی جو ہے وہ شادہ ہے عبدالستار نام ہے تو یہاں پر بھی بہتر ہے کہ آپ ڈبل ٹی ہی لکھیں گے تو یہ ایک وضاحت جو ہے اس حسرے میں کرنی ضروری تھی اکثر سازہ اکرام بھی سٹوڈنس بھی اس معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو تو اس میں پھر جو ہے وہ بعض کات بورڈ میں یا اسی طرح سے امتحانات میں سٹوڈنس اگر اس طرح سے لکھتے ہیں تو وہ ان کا نام جو ہے وہ میس پیل ہونے کی وجہ سے ان کے ماس کٹ بھی سکتے ہیں